اویس سمندوں میں بادک بنے پتی کو راستے سے ہٹانے کے لیے ویواہیتہ نے اس کی ہتیا کر ڈالی اس میں اس نے اپنے پریمی باپ بیٹے کی ساہت آلی اس کے بعد شاو کو کھیت میں زبا دیا ماملے کا کھلاسہ پانچ ماہاں بعد ہوا اور پولیس نے ہتیا کے آروپے مرتک کی پتنی اور اس کے پریمی پتہ پتر کو گرفتار کیا ہے پولیس کے نزار کالو رام کا بیوہ ہنومانگڑ جلے میں پبی شیطر کے گاؤں کمرانی نیواسی ہنس راج کی بیٹی پوجہ کے ساتھ قریب 6 سال پور ہوا تھا قریب ایک سال پہلے کالو رام اپنے سوسرال کمرانی گاؤں میں رہ کر ملدوری کرنے لگا اس دوران یہاں اپنے رشتے دار کے گھار آئے ہنومانگڑ ڈاؤں نیواسی سندیب سنگھ نے کالو رام کے ساتھ دوستی بڑھائی اور بعد میں اس کی پتنی پوجہ کے ساتھ اویس سمندھ بنا لیے اینیتکتہ کی پرحکاشتہ یہاں تک تھی کی اسی دوران پوجہ کے سندیب کے پتہ کور سنگھ کے ساتھ بھی اویس سمندھ ہو گئے جب پوجہ کے پتی کالو رام کو اویس سمندھوں کی جانکاری ملی تو اس نے اس کا ویروت کیا کالو رام کے ویروت جتانے پر پوجہ اور اس کے پریمیوں نے ستمبر ماہ میں اس کی ہتیا کر شعو کو کھیت میں دفنا دیا کالو رام کی ہتیا کو مہینوں بھیتنے کے بعد 12 فروری کو اس کے بھائی دیپک نے 20 تھانے میں کالو رام اور پوجہ کی گمشدگی کی ریپورٹ درد کروا دی جانچ میں پتا چالا کہ پوجہ شیرگڑ کے پاس ایک کھیت میں ملدوری کرتے ہیں سوچنا پر موقع پر پہنچی پولیس نے پوجہ اور اس کے ساتھ رہنے والے سندیپ اور کور سنگھ کو پکڑ کر پوچھتاچ کی تینوں نے کالو رام کے ہتیا کر شعو کو راوہ سر تھانہ چھیتر میں ایک جگہ دبانے کی جانکاری دی پولیس نے آروپیوں کے نشان دہی پر دبائے گئے شعو کو برامت کر لیا موسیقی